السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 201 اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زیادی حضرت امی قلسوم کے حالات تھوڑے سن لیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحب زیادی حضرت امی قلسوم تھی اور یہ امی قلسوم پہلے عطیبہ ابن ابی لہب سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی سورة طبت کے ناظروں نے ایک بعد تلاقی نہ بتائی لیکن ان کے خوابین تو یہ عطبہ تو مسلمان ہو گئے تھے جیسے پہلے گزرا لیکن عطیبہ نے تلاق دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عطیبہ نے آ کر لہات گستاخی بیادی بھی نامناسر الفاظ بھی زبان سے نکالے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس پر مسلط فرما ابو طالب اس وقت موجود تھے جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی سہم گئے اور کہا اس کی بدعا تجھے ضرور لگے گی عطیبہ عطیبہ محمد کی بدعا تجھے ضرور لگے گی چنانچہ عطیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا اس کا باپ ابو لہب نے اس کو رخصت کیا اور ابو لہب سخت دشمن تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ عطیبہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا فکر ہے قاتلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں چنانچہ ابو لہب نے اور عطیبہ نے سب نے اطیع کیا کہ جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالو تو عطیبہ کے قریب سب لوگ سویں تاکہ کوئی کتہ کوئی شیر کوئی ساپ کوئی جنات آ کر میرے بیٹے کو پریشان نہ کریں جہاں پر بھی ٹھہرتے تھے تو عطیبہ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی تھی کیوں اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی تھی کہ کبھی نے کبھی پکڑا جائے گا ایک منزل پر پہنچے وہاں شیر زیادہ تھے رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سبنا کر اس پر عطیبہ کو سلایا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے رات کو ایک شیر آیا اور صد کے مو سنگے اس کے بعد ایک چھلنگ لگائی اور اس ٹلے پر پہنچ کر عطیبہ کا سر بدن سے جدہ کر دیا اس نے ایک آواز دی بچاؤ 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 کہ پہلے شہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ ہے کیونکہ تاریخ روایتیں ہیں اس لیے بس میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے اور ایک جو ہے یہ واقعہ میں ہلاک ہوا ہے اسی واسطے اللہ والوں کے دشمنی سے ڈرائے جاتا ہے خود ارشاد ہے جو میرے کسی ولی کو ستائے اس کو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول سن تین ہجری میں حضرت ام قلسم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام قلسم کا نکاح آسمانی وحی کے مطابق عثمان سے کیا بعض روایت میں حضرت رقیہ اور حضرت ام قلسم دونوں کے مطالب یہی ارشاد فرمایا پہلے خوابین کے یہاں تو رخصتی نہیں ہوئی تھی اولاد تو کوئی تھی نہیں اولاد کوئی حضرت عثمان سے بھی نہیں ہوئی ام قلسم سے حضرت عثمان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی سن یعنی نو حجری میں شابان میں ام قلسم کا انتقال ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد رشاد فرمایا کہ اگر میرے سو لڑکیاں ہوتی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے سو لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح میں عثمان سے کرتا گویا کہ زنورین یہ شمار ہوئے حضرت عثمان زنورین کیوں شمار ہوئے کہ دو بیٹیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں آئی پہلے حضرت رقی آئی بعد میں حضرت عم قلسم آئی یہ بڑی زبردست یہ دو نور والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے دونوں بیٹیوں کا جو نکاح میں نے کیا ہے عثمان کے ساتھ مجھے عثمان اسے خبر آئی ہے اس وجہ سے میں جو ہے ان کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اب رہ گئی حضرت فاطمہ ان کے حالات بھی تفصیلی ہیں وہ انشاءاللہ میں آئیست آئیستہ پورے کروں گا لیکن ایک آیت قرآن کی منہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومنہا نخرجوکم تارت نخرہ سور تاہا میں ہے میرے قرآن کا ترجمہ پندرہ لائن والا پندرہ لائن والا پندرہ لائن والا یہ آیت پر چلے جاؤ اور نیچے دیکھو میں نے کیا لکھا ہے آپ کو بہت زبردست چیز ملے گی یہاں بیان نہیں کرتا وہیں جا کے آپ دیکھ لو تاکہ ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق ملے موسیقا